یہ جو تین دنوں سے جو تاہیر اسپی جو بدرتی سے شاہد کیا گیا ہے اس کے بارے میں ہم نکلے ہیں یہاں صرف نہیں نکلے ہیں سارے پاکستان میں مختلف شہروں میں آج ہم نے اختجاری ریکارڈ کیا ہیں اور اب بھی شروع ہے ڈی اے خان میں بھی ہوا ہے سوابی میں بھی ہوا ہے اور کلا صحیف اللہ بلوچستان میں بھی ہوا ہے تو اس سلسلے میں ہم نکلے ہیں یہ سٹرائک ہم اس وقت جاری رہیں گے جب تک تاہیر اور دوسرے حمیدلہ اور دوسرے اس طرح جو بدرتی سے شاہد کیا جا چکے ہیں اس کے بارے میں جب تک اس کو انصاف نہیں ملے ہو اس وقت تک ہم یہاں پروٹیسٹ کریں گے اسلام آباد جیسے پور امن شہر سے ایک سیف سیٹی سے بندے کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو تقریباً تیس چیک پوشٹوں سے گزار کر افغانستان میں قتل کر کے پھینک دیا جاتا ہے تو یہ اس ریاست کیلئے ایک باعث شرم ہے اور اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ آخر اس کی ذمہ داری کس پر آئید ہوتی ہے آخر کیوں آئے روز ہمارے لوگ شہید ہوتے ہیں اگر دہشتگرد اتنے ہی طاقتور ہیں تو ہم اتنے کمزور کیوں ہیں ہم آج یہاں نکلے ہیں کہ ریاست سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سپرینڈنٹ پولیس تاہر داوڑ شہید کے قاتلوں کو جل سے جل کے پرکردار تک پہنچایا جائے اور ان کے قاتلوں کو ایسے یہ بردناک سزا دی جائے کہ سارے لوگ دیکھ لیا اور اندہ کسی کے جرت نہ ہو کہ وہ کسی بیوی سے اس کا شوہر کسی بیٹی سے اس کا باپ اور کسی باپ سے اس کا بیٹا نہ چینے زوانان مکتل کی گی زوانان مکتل کی گی زوانان مکتل کی گی موت کا دندار نامنزو دشت گردی نامنزو سی ایس پی لیول کے پی ایس پی لیول کے اوفیسر کو وہ یہاں سے وہاں تک لے جانا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چل جانا ننگرار سے ان کی لاشت ملتی ہے تو یہ تو میرے لئے سے کہ سیکیورٹی فیلئر اگر نہیں ہے تو وہ حکومت خود جواب دے دی کہ کیوں اس طرح ہوا تھا